بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مولا علیہ السلام کا ایک واقعہ ایک مرتبہ مولا علیہ السلام جنگ نہروان کے لئے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتی ہیں کہ ایک نجومی مولا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے علی یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے آپ یہ جنگ بری طلاحار جائیں گے مولا علیہ السلام اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں اچھا تم ستارو کے حال جانتے ہو اس نے کہا ہاں میرا یہی کام ہے میں ستارو کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے اس لئے آپ کو بتایا بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے مولا علیہ السلام نے اس نجومی کو کہا اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے اب نجومی خموش مولا علیہ السلام نے کہا تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ستارو کے حال جانتا ہوں یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے مولا علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہے اب پھر وہ نجومی خموش مولا علیہ السلام نے کہا اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے بتاؤ وہ کیا ہے نجومی خموش مولا امام علیہ السلام نے کہا تمہ سمان کے تو کیا زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہے وہ بھی نہیں جانتے سنو اے شاک میں علیہ آپ تجھے بتاتا ہوں علیہ کی زندگی کی سب سے کمیاب یہ جنگ ہوگی میرے دس لوگ بھی اس جنگ میں شہید نہیں ہوں گے اور میرے مخالف کے دس لوگ بھی نہیں بچیں گے پھر اس تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں امام مولا علیہ السلام کا کوئی ساتھی شہید نہیں ہوا اور مولا علیہ السلام کے مخالف کے صرف نو آدمی بچے تھے